اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کے ٹھیک ٹاک ہوں گے چلیں آج کا فلوگ جلدی سے شروع کرتے ہیں تو آج نہ ہم لوگ کہیں پر جا رہے تھے وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی ہم کہاں پر جا رہے تھے تو یہ ڈریس جو تھا نا یہ میں نے لیا تھا ایک پتھان سے مون مارکٹ میں تو میرے مدر نے کہا کہ وہ بھی نیو ڈریس پہنیں گی وہ ان کا تھا خادی کا اور تم بھی آج نیو ڈریس پہنو تو میں نے انہیں لارا لگا دیا کہ جی جی میں بلکل پہنوں گی اور میں اس کو اندر لے کے آئی اس کو میں نے کھولا اور دن میں نے اس کو دوبارہ پیک کر کے نا واپس رکھ دیا آج ہاں مجھے نہیں پتا تھا کہ پتھانوں کے پاس بھی مطلب اتنے اچھے کپڑے ہوتے ہیں لائک یہ واحد ڈریس ہے جس کا کلر نہیں نکلتا میرے برینڈز کے بھی کپڑے ہوتے ہیں ان کا بھی کلر نکلتا ہے اور یہ میں نے لازٹ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ دکھائی تھی اور مدر کی بھی ڈریس کی دکھائی تھی اگر آپ وہاں جائیں گے تو میری ویڈیو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بس میں نے بٹنز چینج کروایا تھے اور اتنا مجھے تھا کہ یہ اچھا سی لے کر اس طرح نہیں سیلا جس طرح میں نے سوچا تھا خیر اب آیا ہی میں نے پہننا تھا تو میں نے کہا میں یہ ڈریس نہیں پہن رہی میں نے اگر کسی مارکٹ کسی سٹور یا مال میں جانا ہوں ان سب جہوں کے نا میں سیپرٹ آبائز رکھتی ہوں اور خیر یہاں پر میں آپ کو بیٹ کے اوپر مطلب پاؤں چڑھا کرنا آپ کو جوتی دکھانا ہوں میرے مدر دیکھیں گی تو وہ غصہ ہوں گی لیکن میں ساف کر کے رکھتے ہوں تو یہ سی لائیو یا کلائیو ہے برینڈ اس کی میں نے شوز پہنا یہاں پر اور میرا بائی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اچھا خاصا پیارہ ہے خوبصورت ہے تو میں موسیلی مول وغیرہ میں یہ بائی پہنتی ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سورج گروب ہو رہا ہے اور سمندر بہت پیارا لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ریال آئیس سے دیکھیں کیمرہ اتنا اچھا نہیں دکھا پاتا تو ہم لوگ جا رہے ہیں اس ٹائم نا اسی سمول محرک اور جو منامہ میں رہتے ہیں ان کے تو بہت قریب پٹتی ہے یہ جگہ اور اسی سمولن میں نا ہوم بوکس سینڈر پرنٹ بہت سی جگہ پر اوف لگا تھا لیکن ہم لوگ ایک جگہ پر تین سے چار گھنٹے عرام سے لگا دیتے ہیں کئی دفعہ پانچ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں تو یہ ہے اسی سمول اور جب یہاں پر ہم پہنچے تھے تو آلموسٹ رات تو ہونے ہی والی تھی اور سورج جب گروب ہو رہا تھا نا تو بہت پیارا مطلب یہ لگتا ہے منظر ہمارا پلان رینڈم ہی بنا تھا کیونکہ ہمارے کر میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مطلب ٹیبلز کا نا مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہمیں کوئی چیز پسند آئے گی تو وہ بھی ہم لے لیں گے اور آف بھی لگا تھا ہمیں اتنی ایکسپینسیف نہیں پڑے گی لیکن یہ تقریباً ٹھٹی پرسنٹ آف تھا تھی تھوڑی ایکسپینسیف تو پھر بھی ہم نے مطلب لے لی جو ہمیں پسند آئی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ویو کتنا خوبصورت ہے اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوا تھا کہ آف لگی تھی تو رش بہت زیادہ ہو رہا تھا اور ہمیں پارکنگ لینے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ جب مطلب آف وغیرہ لگتی ہے تو میں بھی کئی جوگوں پر ہوتا ہے کہ پارکنگ نہیں ملتی نیچے والے مطلب فلور پر پھر آپ کو سیکنڈ فلور پر جانا پڑتا ہے تو مطلب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا جب وہ گاری اوپر جا رہی تھی تو خیر میرے مدر کہتی کچھ نہیں ہوتا لیکن مجھے ذرہ سا خوف آ رہا تھا کہ یہ اوپر جا رہی ہے تو ہم نے گھوم گھوم کے ہم نے پارکنگ لی تھی مطلب ہم نے پارک کی جلدی سے گار اور ہم بھاگے تھے کیونکہ بہت ٹائم لگیا تھا ہمیں پارکنگ ڈھونٹے کبھی اوپر پھر اس سے اوپر تو بس ہمیں مل گئی تھی بہت مشکل سے ملی تھی تو پھر ہم نے سوچا بس جلدی سے لگاتے اور نکلتے ہیں موسیقی ہم نے تھوڑی سی مطلب ڈیکوریٹ کیا ہے جگہ کو اور یہ جو سوفا ہے نیچے پڑا ہے یہ ہم لوگوں نے لیا تھا وہ ہی ٹیبل انہیں رکھی بھی تھی نیچے تو یہاں پڑنا ہم لوگ کینڈلز جو ہولڈر ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے تو مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس حوالے سے پھر مید مدر نے کہا کہ جو ہم لینے آئے پہلے اس کو لیتے دن یہ لیں گے تو ان کا بھی دل تھا بہت کہ ان میں سے نا کوئی کینڈل ہونٹر لے لیں ہم یہ کافی پیارے ہوتے ہیں لیکن وہ جس سے کہتے ہیں نا کہ نانا کرتے ہیں آپ کا خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مجھے یہ فیسز بہت پسند آئے تھے اس میں آپ نہ مطلب کوئی بھی رکھ سکتے ہیں چیز ڈیکوریشن کے لئے لیکن میری مدر نے مجھے یہاں پڑکا چلو چلو یہاں سے چلو مطلب جو مجھے پسند آتی نا چیز وہ انہیں نہیں آتی مجھے بلیک والا بہت اچھا لگا تھا وہ کہتی کیا تم یہ جنبوت اپنے کمرے میں رکھو گی تو خیر سب سے پہلے مجھے ٹیبل بہت پسند آئی تھی مطلب اس کا ڈیزائن سیدھا اور سائیڈ میں سے ٹیڑا تھا میں یہ ویڈیو اس لئے بھی بنا لیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کو کوئی مطلب دیزائن اچھا لگے تو آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں پاکستان میں تو رام سے بن جاتا ہے تو خیر ہمیں یہ پسند آئی تھی سائیڈ ٹیبلز لیکن یہ بلکل بھی میچ نہیں کرتی ہمارے سوفے سے اور کیونکہ اس کا مٹیرل کافی اچھا تھا مطلب اس کو کیا آپ ارناؤنس کرتے ہیں اور یہ ویڈی ٹیبل تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی مطلب اس کے سائیڈز کے جو لویا جو لگا وہ لویا وہ بہت پیارا تھا یہ ویڈی بھی مجھے پسند آئی تھی گریے کے ساتھ مطلب ٹچ دے گیا اچھا نا لیکن میرے بھائی کو یہ پسند نہیں آئی تھی اور یہاں پر انہوں نے سمان رکھا ہے کچھ دیوالی بھی ہے تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کینڈلز وغیرہ رکھی ہوئی تھی کیونکہ یہ لوگ سارا سمان رکھتے ہیں مطلب پاکستانیوں کا بھی انڈینز کا بھی ہم نے مطلب کافی خواری لی تھی یہاں پر ہم فور آرٹس تک ایک ہی جگہ پر رہے تھے کبھی یہ دیکھ کبھی وہ دیکھ اس کی چیز دیکھ اس میں کیا فرق کیونکہ یہاں پر ریال وڈ میں چیز نہیں بنی ہوتی جس کی وجہ سے بہت چیز سمجھ کر آپ کو لیں پڑتے ہیں یہ جو تھی نا یہ بہت اچھی تھی لیکن ایک ٹیبل اتنی ایکسپینسیف تھی اور نا سوٹ بھی نہیں اس طرح کر رہی تھی بہت انچی تھی تو میرے بھائی کو یہ گریپ پسند آ رہی تھی جو وائٹ آپ نے دیکھی اور میں سوچا اچھا اگر اس کلر میں بھی ہمیں مل جائے تو اوکی ہوگا لیکن جب میں نے اس کلر کی بھی ٹیبل دیکھی اس کے اندر انہیں گولڈن ٹچ دیا ہوا تھا تو ہمارا سارا جو تھیم ہے نا وہ سلور پہ ہے بلیک پہ ہے تو ہم نے وہ بھی نہیں بھائی کیا خیر اس کے بعد میں یہاں پر دیکھنے آئی تھی کہ کوئی کشن ہے ایسا جو ہمارے مطلب سوفے پہ کمپلیمنٹ کرے لیکن نیو رینج اتنی اچھی نہیں آئی تھی اور یہ دیکھیں جو ہماری تینا لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے جب گرے نا چیزیں ایسی پھینک کے چل جاتے ہیں واپس بھی نہیں لگاتے تو بس یہ ہی تھا یہاں پر اور مجھے ایسا لگتا ہے میں بھی نہیں ہوں ابھی سٹوک لائیں تو مجھے گرین کلر کے چاہیے نا جیسے میں نے بلو میں لیا ہے تو خیر مجھے کیبنٹ بھی چاہیے تھی مطلب میرا سمان تو ایسے گرہ پڑا ہوتا ہے ہر جگہ تو میرے مطلب نے کہا تھا ایک دفعہ کیبنٹ چوز کر لو اور بابر تمہیں خواری نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ وہی ٹیبل تھی جو مجھے اچھی لگتا ہے اس کے جو وہ نیچے جو کہتے ہیں جس پر یہ سٹیک کر رہی تھی وہ بہت دیسنٹ تھے لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے ٹیبل رکھی تھی اس میں سارا گولڈن فیچر تھا مطلب گولڈن سے انہوں نے اس کو دیکوریٹ کیا تھا میں یہ ہی کنگی دین یہ جو وائٹ کیبنٹ ہے سامنے یہ بہت اچھی تھی مطلب یہ میلہ مائن کی تھی میلہ مائن کی ہوتا ہے کہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا لیکن تھوڑا ایکسپنسیو ضرور ہوتا ہے تو بس ہم سوچے تھے وائٹ کیبنٹ لیں گے جلدی گندی ہوگی لیکن موسی پیپل یہاں پر وائٹ کیبنٹس لیتے ہیں اور مجھے یہ بھی مطلب علماری اچھی لگی تھی لیکن اس کی جو ووٹ تھی نا بہت گندی تھی مطلب جلدی خراب ہونے والی پاکستان میں تو اصلی ریل مطلب ووٹ کی چیزیں بنایا جاتے ہیں لیکن یہاں پر نہیں بنایا جاتی اور مجھے تھا کہ ہم یہ لے کر جائے لیکن میرے بھائی کو ہم وائٹ لے کر جائیں وہ کمپلیمنٹ کرے گی اس طرح کی وائٹ ہے ٹیبل نا اور مجھے یہ بھی بہت پسند آئی تھی لیکن یہ اس کے اوپر جو کور ہے نا وہ میلہ مائن کا نہیں ہے میلہ مائن یہ ہوتا ہے کہ ایزیلی چیز نا چیز صاف ہو جاتی ہے جلدی خراب نہیں ہوتی اس کے بعد میں یہ گئی یہاں پر یہاں تو میں لوٹ گئی تھی لیٹرلی میں پیسے پی کی ہے اس کے اور مجھے بعد میں ساسبہ میں لوٹی گئی ہوں تو یہاں پر نا یہ ٹریس تھی مطلب بہت اچھی یہ چھوٹی والی جو میٹ شیٹ میں نا وہ بہت پیار تھی میبی میں دوبارہ جاؤں تو وہاں پڑی ہو تو میں ضرور بائی کروں گی یہ دیکھیں میٹ اتنی پیاری لگ رہی تھی تو خیر ہم جو یہ مطلب آور چیزیں لیتے ہیں یہ ہمیں اپنے پیسے دینے پڑتے ہیں اگر ماما کے پاس نہ ہو تو اسی طرح مکس میچ کر کے ہم لوگ چیزیں لے لیتے ہیں گھر کی تو یہاں پر میں نے یہ ٹریس نکالی مجھے اتنے سائز میں بلیک میں چاہیئی تھی لیکن بلیک میں نہیں تھی تو میں نے پھر وائٹ میں لے لی اور میں نے دوسری ٹریلی وہ بلیک میں لے لی کیونکہ میں نے اس کو لیا تھا میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی کس ریزن کے لی لیا تھا یہ دیکھیں اس میں یہ چھوٹی ہے لیکن یہ بہت پیاری لگتی ہے میرا جو ٹیبل ہے نا وہ وائٹ اور گریش میں ہے اس کے پر یہ رکھی ہوں نہیں بھی آپ کچھ چھوٹی چھوٹی رکھ دیں تو میں نے اس حساب سے تو میرے ماما تو تنگ آگئی تھی یہ تم کیا لے رہی ہو یہ تو میں نے کہا میں پیسے دے دوں گی اب ٹینشن نہ لیں تو چار سے پانچ گھنٹے ایک جگہ گزارنے کے بعد ہم گھر گئی یہ میرے ماما نے لیا تھا سپیچولا نہیں ہوتا اس کو رکھنے کے لیے اور دن یہ تھا یہ ہر جگہ آویلی بیل اب تو پاکستان میں بھی میں دیکھتی ہوں اس سے آپ آٹا وغیرہ سب کچھ مطلب ایزیلی چھان سکتے ہیں مجھے ویسے بیسن میدہ وغیرہ چھاننا تو تو میں نے اس کے لیے لیا تھا بہت اچھا ہے اور دن یہ وہ ٹرے ہے تو اس کے پر ابھی فنگرز وغیرہ گندی لگی میں تو اس لیے اس کے وہ سٹیمپ شو ہو رہے ہیں آپ کو تو یہ بہت پیاری ہے ٹرے نا اور دن میں نے یہ لی تھی براؤنس وغیرہ رکھنے کے لیے ڈیکوریشن کے لیے کینڈل پیسز بھی تو اگنور کریں ہمارے فرش کو وہ ایسا ہی ہے ہمیں نہیں پتا تھا یہ ایسا ہی رہے گا تو خیر اس کے بعد یہ میں نے لی تھی میں نے کس پرپس کے لیے لی یہ مجھے بہت پیاری لگی تھی اگر یہ مجھے بلیک میں مل جاتی تو میں اس میں لیتی وائٹ میں نہ لیتی خیر میں نہیں تھی تو میں نے لی لی اور میرے مدل نے یہ سٹینڈ لیتا یہ سٹینڈ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن آپ سپائسز جوتے ہیں وہ نیچے بھی رکھیں اوپر بھی رکھیں ابھی اور بھی لینا تھا لیکن ہم نے لیے نہیں ہمارے جو خرچے کی تدات تھی وہ زیادہ بڑھتی جائے تھی اس لیے تو خیر یہ میرے مدل لے کے آئے تھے آپ کو پتا ہے گاڑی کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے کندوں پر جتنا اٹھا کے لے کے آسکتی تھی لے کے آرائیں کبھی میں بھی چل جاتی تو میں لے آتی ہوں اور یہاں پر سب سے پہلے نگٹس لائیں تھی کیونکہ نگٹس ہمارے گھر میں موس لے آتے ہیں تو یہ میرے مدل جو تھی بلو بیریز لائیں تھی ہم نے سوچا اچھا ٹرائے کرتے ہیں کیسے یہ ایک جگہ کی تھی تھوڑی کھٹی ایک جگہ کی میٹھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ لائیں تھی مشرومز تو انہیں چھوٹے مشرومز چاہیے تھے لیکن نہیں ملے تو پھر وہ یہی لے آئی تھی ایک طرح کے بریڈ اور ایک طرح کی مطلب وہ جیسے کہتے ہیں ایک کا اوملیٹ کھاتے کھاتے ہیں ہم آک گئے تھے تو میں نے کہا مشرومز لے آئیے گا تو وہ لے آئی تھی آپ کو پتا ہے ہم ہیمولین سالٹ یوز کرتے ہیں اس کے بینفیڈیو ہوتے ہیں آپ کو مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں دل کی اس سے بچاتا ہے اور اچھا بیتا ہے یہ کباب مجھے بلکل بھی نہیں پسند لیکن انہوں نے کہا آف میں لگے تھے تو میں لے آئی اور یہ فیچ بھی فرس ٹائم میری مدل لائی تھی اور ابھی تک تو ہم نے کبھی زندگی میں ٹرائے بھی نہیں کہ ہم فریشی بنواتے ہیں تو میں نے یہ ٹرائے کی تھی لیکن یہ اچھی بنی تھی ایسا نہیں تھا کہ کیونکہ میں موصلی کیا کرتی ہوں جو یہ ان پاکٹس میں چیزیں ہوتی ہیں میں دھوتی ہوں واش کرتی ہوں کیونکہ ان چیزوں کے اوپر انہوں نے وہ پریزرویٹیوز لگایا ہوتے تاکہ وہ زندگی اپنی زیادہ کر سکے ایک چیز ہمیں پتہ ہے جو ہم فریش لیں گے وہ تین چار دن ایک ہفتے تک خراب ہو جائے گی لیکن ان پر پریزرویٹیوز یا کیمیکل آپ سمجھ لیں ایسے لگے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کی جو تعداد وہ زیادہ ہو جاتی اور وہ زندہ رہتے ہیں تو یہ جو پلسز ڈالے وغیرہ اس کا مجھے نام بھی نہیں آتا پتہ اور چیا سیٹس لائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں وائٹ والے چیا سیٹس لائی ہوں جو مکس ہوتے ہیں وائٹ وائٹ انڈ بلیک وہ کافی ایکسپنسیف تھے تو یہ سب اورگینک تھا جو دالے چیا سیٹس تھے کیونکہ دوسری دالے ہوتے ہیں اس کا ہمیں ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا تو وہ ارگینک ہم لوگ یوز کرتے ہیں پہلے نہیں کرتے تھے اور یہ بھی یہاں پر چیپس آئی فریش زیادہ بہتر ہوتی ہے اور یہاں پر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم دکھانا بھول گئی تو انہیں واپس دکھاؤ چنے تھے نہیں مٹر سوکھے ہوئے تھے یہاں پر میں ناشتہ کر رہی میں نے مشروم لے تھے جو چھوٹا سا فرائپن ہوتے ہیں میں نے ایگ بنایا تھا اور ساتھ میں بلو بیری سلیل تھی مشروم کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مشروم آپ جتنے زیادہ مرضی کھا لیں آپ پیٹ بھی بھرہ رہے گا جس سے آپ اگر ڈائیٹنگ کریں تو آپ کی کیلوری کم رہے گی اور آپ پیٹ بھی بھرا رہے گا جس سے آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو بس یہ تھا ناشتہ اور یہ علماری کا شیشہ بھی ٹوٹا و خیر نکلا تو میں نے اپنی مدر سے کہا تھا پیچھے سے محلہ والا نام ہٹا دوں گی تو انہوں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے مطلب شیشہ کیا مسئلہ بنتا ہے وہ صحیح کرتے نہیں کرتے کیونکہ یہ خراب آیا کیونکہ میجورٹی آئیم یہ ہوتا ہماری چیز خراب آجے واپس صحیح نہیں ہوتی تو یہ دیکھتے ہیں کہ خراب کے ساتھ ہم نے گزارہ کرنا ہے پھر کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے گا اچھا کہ ہمیں واپس نیو دے دیں لیکن میں آج تک جو بھی ہمارا آیا خراب آگیا تو خراب آئے 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 خراب ہم نے خراب رکھ رکھ رہے اور خراب آئی آئی آئیں 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 تو خیر میں لولو بسکٹ اچھے لگتے پاکستان میں چوکلیٹو بسکٹ ملتے سیم ویسے ہی ہوتے ہیں تو اس کی میں نے اولی لی تھی یہ کافی فلیورز میں ہوتے ہیں تو یہ اچھے ہوتے بس تھوڑے ایکسپنسیو ہوتے سستی اور اچھی چوکلیٹ کا فرق ہے تو یہاں پر ہم بیمار تھے تو یہ ہم نے کھچڑی میری مدر بنا تھی اور ساتھ ساتھ میرے بھائی نے پوری پلیٹ بریانی کی اس کے اوپر الٹا دی تو جو میٹرس تھا اس کے پر اویل گر رہا تھا تو میں پھر سوچا کہ اس کو چینج کرتی ہوں اور ساتھ میں آپ کو ایک ایمپورٹن شیٹ اور جو میں اس کے بعد بچھاؤں گی اور بھی تھی جو آپ نے دیکھی نہیں میں برینڈ کی بیٹ شیٹ آرڈر کی تھی لیکن آج کل ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہم دیکھتے کہ ہر کپڑے میں سے ہر بیٹ شیٹ میں سے کلر نکلتا تو اتنا میں چیز سے تنگ آگئی تھی کہ ہر ڈریس آپ سیپریٹ اپنے ہاتھوں سے دونا پڑتا کیونکہ کلر ہر چیز سے نکلتا تو یہ میں نے وہاں سے ایک شاپ سے لی تھی بیٹ شیٹ تو ان کے پاس برینڈ کی بھی پڑی تھی تو یہ بھی سفائر کی تھی اس کے سائٹ پر لوگو بھی ہے تو یہ بھی انہوں نے مجھ 1500 کی دی تھی تو میں آپ کو یہ کہ اس کا کلر نہیں نکلا لیکن جو باقی بیٹ شیٹ تھی ان کا کلر بھی نکلتا اور یہ اتنی اچھی بیٹ شیٹ ہیں کہ یہ پھسلتی نہیں ہے تو لازٹ امنا اتنا میں تنگ آگئی تھی بیٹ چیٹوں سے دو سیکنڈ بعد دن میں چار چر دفعہ سیٹ کرتی تھی تو یہ بیٹ شیٹ کا فائدہ کی فسلتی نہیں برینڈ کی میں مگوائی تھی مجھے پڑی تھی ایک بیٹ شیٹ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی مجھے لے لیں برینڈ صفائعہ کی تھی پچھلی ولی مجھے نہیں آدھ وہ کس برینڈ کی تھی تو لوکل لوگ جو بزار میں برینڈ کی بیٹر ہوتی ہیں بنی اس پت دوسری عام لے لیتے تو میں آپ کو جگہ بھی ریکمینٹ کروں گی مجھے اس جگہ کا اتنا پروپرلی نہیں پتا لیکن اگر کوئی انسان آپ کہتا برینڈ